بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قدر ٹاکس اس ویڈیو میں ہم نے کام کاروبار کے حوالے سے بات کر دیا ہے کہ بیس ہزار روپے میں کون سے ایسا کام یا کاروبار کیا جا سکتا ہے جس سے اسی خاصی ارننگ بھی کمائی جا سکتی ہے لیکن اس سے پہلے گزارے یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کانلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن اس کو بھی پریس کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہے کا اظہار ضرور فرمائیں اچھا اگر ہم ملکی اعتبار سے دیکھیں یا اپنے معاشرے کی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا علمیہ یہ ہے کہ جن بیچاروں کے پاس کچھ ہے نہیں وہ کوئی کام کاروبار کر نہیں سکتے اور جن کے پاس کچھ ہے وہ کام یا کاروبار کرنا نہیں چاہتے یہ بہت بڑا علمیہ ہے آج کے ٹاپک کو اگر ہم مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ضرورت زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا کام کر کے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی کام نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ حکیر ہوتا ہے لہذا لہذا مسلمان ہمیں کسی بھی کام کو کرنے میں نہ کوئی آر محسوس کرنی چاہیے نہ اسے چھوٹا یا حکیر سمجھنا چاہیے اب اسی حوالے سے ایک اور ہم چیز پر غور کریں تو مختلف علماء کرام سے سنے روایات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن جو لوبے لباب ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف فرما ہوئے اور آپ سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تنگ دست ہوں میں کیا کروں کہ میری یہ تنگ دستی دور ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو صحابی نے اعز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس صرف جسٹ ایک ذرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیچ کے میرے پاس آو وہ بیچ کے جتنے کی وہ بکی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر دوبارہ تشریف فرما ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اسے کلاڑا کرید کے لاؤ وہ کلاڑا کرید کے لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ جنگل میں جاؤ اور اس سے لکڑیاں کٹا کرو اور اس کو پھر شہر یا گاؤں میں بیچا کرو سو کچھ دن بعد وہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آذر ہوا اور وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کے جو مالی علاتیں وہ کافی اچھے ہو چکے تھے سو یہ اس چیز سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم جو اپنے پاس ہمارے کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کو ہم بیچ کے چھوٹا موٹا کام یا کاروبار شروع کر سکتے ہیں مثال کے طور پر موبائل ہے اب موصلی لوگوں کے پاس دس پندرہ بیس ہزار کا پچیس ہزار کا تیس ہزار کا پینتیس ہزار کا موبائل موجود ہوتا ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ مطلب یہ کہ تنگ دستی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے یا ان کے گھر میں اور کچھ ایسی چیزیں موجود ضرور ہوتی ہیں جن کو بیچ کے جن کو یوز کر کے وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام یا کاروبار کر سکتے ہیں اب اسی زمین میں مجھے اشفاق ایمن صاحب کی ایک اور بات یاد آگئی ہے ایک زابیہ پروگرام میں ایک مرتبہ آپ فرما رہے تھے کہ کوئی بندہ میرے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کام نہیں مل رہا میں کام کرنا چاہ رہا ہوں اچھا اشفاق ایمن صاحب نے اسے کہا کہ تین اپشن ہیں ایک تو یہ کہ فل ٹائم جاب ہوگی آپ کو سیلری بھی ملے گی دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ کو آف ٹائم میں کام کرنا پڑے گا آپ آپ فارغ رہیں گے اس نے کہا یہ بھی بڑا زبردست ہے تیسرا اشفاق ایمن صاحب نے کہا کہ کام بالکل بھی آپ کو نہیں کرنا پڑے گا لیکن آپ کو سیلری دی جائے گی تو وہ کہتا ہے یہ سب سے بیست ہے اگر ایسا کچھ کام مل جائے مطلب کرنا بھی نہ پڑے ہو سیلری بھی ملے تو اشفاق ایمن صاحب نے اسے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیسے کمانا چاہتے ہو کام نہیں کرنا چاہتے تو یہ آج کے ہمارے معاشرے کا علمیہ ہیں ہم لوگوں کا علمیہ یہ ہے کہ ہم پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی کام نہیں کرنا چاہتے یا کوئی چھوٹا کام نہیں کرنا چاہتے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہاتھ سے کمانے والا اللہ پاک کا حبیب ہوتا ہے تو کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیس ہزار روپے میں کون سے ایسے کام یا کاروبار ہیں جو کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک ریڈی خریدیں صحیح ہے اس پہ اچھے سے فلیکس آویزہ کریں اب اس پہ آپ کسی بھی قسم کا کام یا کاروبار اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ڈیسنٹ ویے میں کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس چیز موجود ہے گھر میں جو فضول پڑی ہے یا فضول نہیں بھی ہے لیکن کیونکہ آپ نے کام یا کاروبار کرنا ہے آپ اپنا موبائل بھی بھی بھیج سکتے ہیں دس پندرہ بیس ہزار تیس ہزار روپالا ایک آپ ریڈی خریدیں اچھے سے ڈیسنٹ سے اس پہ بینر عویزہ کریں فلیکس لگائیں اس کے بعد آپ اس پہ مختلف قسم کی جو کرنٹ سبزی جو سستی سبزی ہوتی ہے جو سستہ فروٹ ہوتا ہے جس کا ریٹ کم ہوتا ہے وہ خریدیں منڈی سے جا کے اور پھر اس کو بازار میں لے کے جائیں مطلب جو ریڈی ہے وہ بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے مطلب جو ٹریفک کو بلا کر دے آنے جانے میں جس کی وجہ سے دکت ہو سمارٹ سی ہونی چاہیے لیکن اچھی ویل ڈیکوریٹڈ ہونی چاہیے اور اس پہ ایک چھت بھی ہونا چاہیے بلین میں آراد میں خود ایک شاپ کی پر ہوں جو دکان والے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چیزیں خریدتے ہیں ریڈی والوں سے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بزار میں جا کر شاپ وغیرہ سے سبزی وغیرہ یا فروٹ وغیرہ خریدنے کا تو ایک تو یہ بیست طریقہ ہے کہ آپ جو جائیں منڈی میں وہاں سے جو آپ کو سبزی فروٹ سستہ مل رہا ہوتا ہے اس کو آپ اپنی ریڈی پہ لگائیں اور پھر آپ بازار میں لے کے جائیں کہیں پہ اس کا قرائے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے چلتے پھرتے آپ ان جیزوں کو بیچ سکتے لیکن اس میں اپنے آپ کو تھوڑا ڈیسنٹ رکھیں صحیح ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بہت انچی آوازیں لگانا شروع کر دیں آپ انچی آوازیں نہ لگائیں آپ ایک چھوٹے سے سپیکر کا یوز کریں جو کہ بہت انچی آواز جس کی نہ ہو ڈیفنیٹی اب جس بزار میں سے گزر رہے ہوں گے دو چار شاپ والے وہ آواز سن لیتے ہیں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے جو آگے والے ہیں وہ بھی سنتے جائیں گے مطلب اتنی انچی آواز نہیں ہونی چاہیے کہ مطلب پورا بزار ایک ساتھ آواز سن لیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک تو اس سے جو نائس پولیوشن ہے وہ بڑھتی ہے دوسرا یہ کہ یہ تھوڑا سا مطلب بیڈ ایبٹس میں آ جاتا ہے برحل یہ کہ یہ بھی کام آپ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ غبارے آپ پیارے پیارے غبارے لیں خوبصورت ڈیسنٹ اپنی ریڈی کو سجائیں اور اس پہ وہ خوبصورت سے غبارے آپ رکھیں اور وہ آپ بازار وغیرہ میں یا جو بڑے آسپیٹل ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ لے جا کر بیش سکتے ہیں کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے ہر کام میں جو شاپنگ ہوتی ہے وہ عورتوں اور بچوں کی ہوتی ہے اور عورتیں بھی اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے چیزیں کھریدتی ہیں یہ ایکسپینسی بھی نہیں ہوتے اور یہ مطلب اتنا اس پہ زیادہ انویسٹ بھی نہیں کرنی پڑتی سو یہ دو تین ایسے کام ہیں جو کہ مطلب ایزیلی کیے جا سکتے ہیں جن میں بہت زیادہ کوئی خرچ نہیں ہوتا بلیو می آرناٹ میں نے ایسے مطلب ایک قریبی میرا جاننے والا ہے جس کو جانتا ہوں کہ جو پہلے ایک سبزی کی شاپ پہ کام کرتا تھا اس کے بعد اس نے ریڑی لگائی ریڑی لگانے کے بعد چھ مینے سال بعد اس نے اپنی ایک شاپ بنا لی اور اب جس شاپ پہ وہ کام کیا کرتا تھا بلیو می آرناٹ اس سے زیادہ ارننگ وہ کار رہا ہے اپنی شاپ بنا کے سو دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں گے انہوں نے سٹارٹ زیرو سے کیا ہے مطلب اب مصدی لوگ جو سن رہے ہیں ویڈیو میں بھی وہ اس کو کہیں یہ اس نے کیا بتا دیا نہیں کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہمیشہ جو صفر سے شروع کرتا ہے وہیں ترقی کرتا ہے اب جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دی بلیو می آرناٹ یہ بالکل حقیقت پر میں اپنی مثال ہے اور اسی طرح میں ایک اور دوست کو جانتا ہوں جو ریڈی لگاتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے اتنا ڈیسنٹ اتنا پیارا بھائی ہے وہ یقین مانیں لیکن وہ اپنی ریڈی لگاتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے مطلب اثر تک وہ فری ہو جاتا ہے وہ چھلیاں بیجتا ہے مطلب وہ مختلف موسم کے اعتبار سے چیزیں اس پر لگاتا ہے وہ بیجتا ہے وہ سیل آؤٹ کرتا ہے اور وہ مطلب پانچ سو ہزار ایزی لی کما کے اثر تک اپنے گھر چلا جاتا ہے تو یہ وہ کام ہے جو ایزی لی کوئی بھی کر سکتا ہے یہ وہ کام ہے جو پندرہ بیس ہزار روپے میں شروع کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کرنا کوئی نہیں چاہتا اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جب تک ہم اس چیز سے اٹھتے نہیں ہیں ڈیسنٹ ویہ میں کوئی کام کاروبار شروع نہیں کرتے تو تب تک یہ ہمارا پرابلم چلتا رہے گا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے دوسروں سے کچھ علاق کرنا ہے تو آپ بیڑ سے اٹھ کے چلنا پڑے گا کیونکہ بیڑ جو ہے وہ آپ کو حمد تو دیتی ہے لیکن وہ آپ سے آپ کی شناکت چھین لیتی ہے سو یہ نہیں کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ کچھ آپ نیا کریں کچھ کریٹیو کام کریں لوگوں کی فکر نہ چھوڑے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں وہ کرتے رہیں گے آپ لوگوں کی زبانیں باندھ نہیں کر سکتے سو یہ آج کی ویڈیو تھی اگر پسند ہے یہ تو کانڈی لائک ضرور کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ظاہر ضرور کریں اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانی عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں کوئی بھی کام ہو کسی بھی حوالے سے دوسروں کا ساتھ دینے کی دوسروں کی عمد بڑھانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی نیکی کے کاموں میں میں نے بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں سانیاں تقسیم کرنے کا بھی شہر پتا فرمائے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم